اسے بلیک آؤٹ کیا تو میڈیا کا ایک رول آپ کے لئے شاید مشکل ہو کہ آپ اس مین سٹریم میڈیا پر بات کریں لیکن بارحال وہاں سے ایک بہت بڑے پیمانے پر بلیک آؤٹ ہوا چند خبریں چل گئیں کہ آج ایک رفرنڈم ہوا اور کچھ لوگوں نے اس کے رائے دی تو جماعت اسلامی کی ساری کوششوں کو میڈیا کے پاس جا کے وہاں سے غائب کر دیا جاتا ہے اگر یہ اتنی بڑی کوشش پورے پاکستان میں مجھے یقین ہے کہ کوئی اور جماعت دو کروڑ لوگوں تک پہنچ کر کو نہ یا نہ تو الگ بات ہے رائے لینے کی یہ صلاحیت نہیں رکھتی جماعت اسلامی نے یہ کام کیا لیکن میڈیا سے وہ غائب ہو گیا جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے پرفتن دور میں اگر کسی کا کردار سنہری حروف سے لکھا جائے گا تو وہ جماعت اسلامی کا کردار لکھا جائے گا لکھے گا کون جنہوں نے حریت کی آواز کو بلند کیا جنہوں نے آزادی کی آواز کو بلند کیا جنہوں نے آج کے دور میں ان سرپھروں کے کردار کو زندہ کیا کہ جو معاشرے کے اندر کسی فیرون کسی نمروت کے اقتدار کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ آج کا کردار الحمدللہ یہ وہی کردار ہے جو مکہ معظمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے خلاف ادا کیا تھا یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ابھی تین دن پہلے ایک صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے سب کے اوپر لانتان کی لیکن جب کراچی کے ایک صاحبی نے ان سے یہ سوال کیا کہ ذرا یہ تو بتائیے کہ وہ کونسی قوت ہے جو پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے تو اس قوت کا نام لینا ان کے لیے ممکن نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ سب جانتے ہیں اور جب کوئی نام نہیں لے رہا تو میں کیوں نام لوں نہیں لیکن میں وہاں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جماعت اسلامی ہے جو آج کے اس طور کے اندر بھی اس فیرون کا اس نمرود کا نام لے رہی ہے جو آج پاکستان کو نظریاتی طور پر بھی تباہ کرنا چاہتا ہے جغرافیائی طور پر بھی تباہ کرنا چاہتا ہے اس کے عوام سے بھی جینے کا حق چھیننا چاہتا ہے یعنی اس کی دلچسپی تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی کی قیمت بڑھا دی جائے اور یہاں پر مختلف طریقے سے جنرل سیلز ٹیکس کو لگانے کے معاملے میں امریکہ کا سفیر جو ہے وہ یہاں پر لوگوں سے مذاکرات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ویلیو ایڈٹ ٹیکس جو ہے پاکستان کے اندر لگنا چاہیے یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے اس پر ہم خود فیصلہ ہمیں کرنا چاہیے یہ ہمارے اپنے اداروں میں فیصلہ ہونا چاہیے یہ ہماری اپنی اسمبلیوں میں فیصلہ ہونا چاہیے لیکن مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ وہ اللہمہ اقبال نے کبھی یہ بات کہی تھی کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من آج نہ تن ہمارا ہے نہ من ہمارا ہے پاکستان توڑنے کی بات ہوئی ہم اس پر بات کریں گے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اس کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان کو بچانے کے لئے کیا کیا جائے ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ہم اس پر مزید بات کریں گے ناظرین ابھی ہماری گفتگو جاری تھی ڈاکٹ صاحب نے ایک خوالہ دیا کہ امریکہ پاکستان توڑنا چاہتا ہے اور اس کا نام لیتے ہوئے جو لوگ آج ڈر رہے ہیں جماعت اسلامی بابان کے دوحل اس کا نام بھی لیتی ہے اور ان سازشوں کو بے نغاب بھی کرتی ہے پاکستان توڑنے کی سازشیں تو ہو رہی ہیں اس کو بنانے اس کو بچانے اور اس بھمر سے نکالنے کے لئے کیا اقدامات ہو رہے ہیں سیاسی سطح پر کیا ہو رہا ہے ایک اتحاد بنا تھا مجلس عمل وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا یا توڑ پھوٹ دیا گیا اب ایک اور بات کہی گئی ہے کہ اب جو اتحاد بنے گا وہ انٹی امریکہ فورسز کا اتحاد بنے گا تو پاکستان میں کتنی رہ گئی ہیں انٹی امریکہ فورسز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ نے جو پورے پاکستان اور پاکستان کے عوام کے ساتھ اور مسلمان ممالک کے ساتھ جو رویہ رکھا ہے اس کے نتیجے میں امریکہ کے خلاف نفرت اس خطے میں انتہائی سے زیادہ بڑھ چکی ہے جتنے سروے ہو رہے ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ آج امریکہ کے خلاف نفرت بڑھتی چھٹی جا رہی ہے اور یہ نفرت کا عمل کم نہیں ہو سکتا جب تک کہ امریکہ نہ صرف یہ کہ افغانستان سے واپس جائے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے کو نقصان پہنچانا اور پاکستان کے اندر بم دھماکے کروانا لوگوں کو آپس میں لڑوانا ہلاکتیں کروانا اس سارے عمل کو جب تک نہیں روکتا ہے اور ایک سیدھے ساتھے طریقے سے ایک ملک بن کر پاکستان سے تعلقات نہیں رکھتا ہے اس وقت تک پاکستان کے عوام کے اندر کوئی بھی اس کے لیے کلمہ خیر کہنے والا نہیں ہو سکتا اس لیے آج جو امریکہ نے پاکستان کے بارے میں رویہ رکھا ہے پاکستانی عوام کے جذبات امریکہ کے خلاف ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ خود عوامی جذبات کا یہ ریلہ آئندہ چل کر ایک رخ اختیار کرے گا وہ کسی اتحاد کی صورت میں سامنے آئے یا اتحاد کے بجائے وہ مختلف جماعتوں کے آواز اور نمائندگی کی طور پر جو آواز پارلیمنٹ سے بہرحال سنی گئی ہے اور پارلیمنٹ سے جس کی صدا بلند ہوئی ہے لیکن میں ذرا اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج پاکستان کے حالات کو صدارنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے دو ہزار ایک میں جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کے اشارے پر ایک یو ٹرن لیا تھا دو ہزار گیارہ ایک ایسا وقت ہے کہ جب پاکستان کے ریاست کو ریاستی اداروں کو سیاست کو سیاسی جماعتوں کو یہاں کے عوام کو ایک اور یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے پورے یقین کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ وہ امریکہ کے جو اپنی پوری ملٹری مائٹ کے ساتھ افغانستان کے اندر آیا تھا لیکن افغانستان کے عوام کے جذبہ حریت کو نہیں دبا سکا اور عوام کے جذبہ حریت نے یہ وقت دکھایا ہے کہ امریکہ کا واپس لوٹنا آج پتھر کے اوپر سبت ہو گیا ہے آج یہی تحریر ہے کہ جو دیوار کے اوپر نظر آ رہی ہے کہ نائن الیون کے بعد امریکہ کے اقدامات نے امریکہ اور ساری دنیا کو غیر محفوظ بنایا اور امریکہ نے یہی اقدامات جاری رکھے تو لوگوں کے دلوں میں پکنے والا نفرت کا لاوہ امریکہ کو اور غیر محفوظ کرے گا آج دسال کے بعد لوگ تجزیہ کرتے ہیں اور بہت ساری جنگوں پر بیٹھتے ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ آج امریکہ دادہ محفوظ ہے اور کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ دنیا دادہ محفوظ ہے اگر دنیا محفوظ ہوگی اور دنیا کے مسائل کو یعنی امریکہ عسکریت پر یہ پیسہ استعمال نہ کرتا امریکہ لوگوں کو قتل کرنے پر یہ پیسہ استعمال نہ کرتا اور ساری دنیا سے بیماری کو مٹانے کے لیے بھوک کو مٹانے کے لیے انسانیت کو سہارا دینے کے لیے ان وسائل کو خرچ کیا جاتا شاید آج دنیا زیادہ محفوظ ہو جاتی لیکن وہ امریکہ کے جس نے اپنا سارا پیسہ اس ملٹری مائٹ کے اوپر خرچ کیا اور پاکستان کے خلاف سازشوں کے اوپر خرچ کیا وہیں میں ذرا ایک دو باتیں درمیان میں رہ گئیں یہ اس کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں یہ اپنا بات آپریشن کے نام پر امریکہ نے ایک ڈراما کھیلا ہے اور یہ ڈراما ایسا ڈراما ہے جس میں پاکستان کے اداروں کو یہ بات بتائی گئی کہ ہم اتنی اہم جگہ پر اس طریقے سے گھس کر پوری واردات کر سکتے ہیں اور یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر ایسے لوگوں کو بھی استعمال کیا گیا کہ جو ایک لوکل ڈاکٹر تھا اس کے ذریعے پولیو کی مہم چلائی گئی ایک لوکل انٹیلیجنس نیٹورک امریکہ نے بنایا اور اس کے ذریعے سے کچھ معلومات بھی حاصل کرنے کی کوشش کی آج وہیں لوگ اپتاباد آپریشن کے حوالے سے یہ بات اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ آج ساری دنیا میں پاکستان کی ایٹمی قوت قبول نہیں ہو رہی حضم نہیں ہو رہی اس لیے امریکہ ہندوستان کے ساتھ مل کر پاکستان کی ایٹمی قوت کو اور ایٹمی احساسوں کو نقصان پہنچانے کی سازش کر سکتا ہے وہ افغانستان کے جس کے لیے پاکستان نے اتنی قربانیاں دیئے ہیں جتنی امریکہ نے قربانیاں نہیں دیئے ہیں اس سے زیادہ ہمارے فوجی مارے گئے ہیں اس سے زیادہ ہمارے سیویلینٹ شہید ہوئے ہیں اس سے زیادہ ہمارے شہروں کے اندر نقصان ہوا ہے جتنے امریکی نہیں مارے گئے اتنے پاکستانی اس سے زیادہ ختم کیے گئے لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اس افغانستان کے اندر ہندوستان کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے اس علاقے کے حوالے سے آئندہ کی دنیا میں ہندوستان سے زیادہ مضبوط تعلقات چاہتا ہے ہندوستان کی جانت زیادہ چھکاؤ رکھتا ہے وہ افغانستان کے جس سے پاکستان کی سرط کا ہزاروں میل جڑتا ہے اور ہندوستان کا ایک انچ بھی اس افغانستان سے نہیں لگتا اس لئے اس افغانستان کے اندر جب ہندوستانی کردار پیدا کیا جا رہا ہے تو بلا شبہ پاکستان کے اندر موجود تمام لوگوں کو اس بات پر شکایت ہے کہ یہاں پر اگر کوئی ہندوستانی کردار ہوتا ہے تو پاکستان کی مشرقی سرط پر بھی ہندوستان موجود ہوگا پاکستان کی مغربی سرط پر ہندوستان موجود ہوگا اور دونوں طرف سے پاکستان کو دبانے کی اور ختم کرنے کی سازشیں دونوں طرف سے ہوں گی اس لئے افغانستان سے اس ہندوستانی کردار کو ختم ہونا چاہیے اب کیا کیا جائے رسول ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا کیا جانا چاہیے دوسرے آپ کب سیاست سے بڑا گہرا تعلق ہے آپ جماعت اسلامی سندھ کے نائم امیر ہیں کراچی کے امیر رہے ہیں آپ نے سیاسی پسیرت اور بسارت آپ میں موجود ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ سیاست میں یا تو اتحادی ہوتے ہیں یا دشمائی ہوتی ہیں یا تو الائز ہوتے ہیں یا انیمیز ہوتے ہیں دوستی کا تصور نہیں ہوتا کوئی اور حکومتوں کے درمیان تعلق بھی